اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اس کے ایک طرف چبترہ بنایا گیا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے یہ جگہ اسلامی تعلیم و تربیت اور تبلیغ و ہدایت کا مرکز تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہم یہاں رہا کرتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے وقف کر دیا تھا ان کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی کاروبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کھانا آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے اور کبھی خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے ان کی تعلیم کے لئے پڑھانے والے مقرر تھے جن سے وہ لوگ قرآن کریم سیکھتے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے اسی لئے ان میں اکثر صحابہ قرآن کے بہترین قاری تھے اگر کہیں اسلام کی تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لئے کسی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو انہی صحابہ میں سے کسی کو بھیجا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی اصحاب صفحہ میں سے تھے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت حضرت آئیز بن عمر رضی اللہ عنہ کو جنگ حنین میں دوران جنگ چہرے پر ایک چوٹ لگی جس کی وجہ سے چہرہ داڑی اور سینہ خون آلود ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی راوی کہتے ہیں کہ حضرت آئیز رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ بہت مرتبہ سنایا چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو غسل دیتے ہوئے ہم نے وہ جگہ جس پر خون صاف کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا تھا بلکل سفید اور چمکدار پائی نمبر تین ایک فرض کے بارے میں حج کی فرضیت رسول اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہٰذا اس کو ادا کرو مسلم نمبر چار ایک سنت کے بارے میں پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنا رسول اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی پریشان حال کو دیکھے اور وہ یہ دعا پڑھ لے تو وہ زندگی بھر اس تکلیف سے محفوظ رہے گا لیکن آہستہ سے پڑھے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مسیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے اور بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ابن ماجا نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دینی بھائی کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی کی زیارت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ کہتا ہے تم دنیا میں اچھے رہو تمہارا اچھے کاموں کی طرف چلنا مبارک ہو اور تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے جنت کا بلند درجہ حاصل کر لیا ہے ترمیزی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں بری تدبیریں کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ بری بری تدبیریں بری چال چلتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی سورہ فاطر آیت نمبر دس نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کا سامان چند روزہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لئے آخرت ہر طرف سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا سورہ نساء آیت نمبر ستہتر نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں ہر نبی کا حوض ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لئے ایک حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے کے لئے آتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی ترمیزی نمبر نو طب نبوی سے علاج سنا کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے اگر کسی چیز میں شفا ہوتی تو وہ سنا کے پتوں میں ہوتی ترمیزی سنا ایک درخت کا نام ہے جس کی پتی تقریباً دو انچ لمبی اور ایک انچ اوڑی ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں اس کی پتی قبض کے مریض کے لئے مفید ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے پھر اگر وہ چاہے تو کھانا کھالے اور نہ چاہے تو چھوڑ دے مسلم اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں سبحان اللہ و بحمده سبحانت اللہم و بحمدکا و نشہد اللہ علیہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیه